بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف تیجھے چنل کے معزز سامین اور امدی مسلمان کی مقدس مامو بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں کہ تمام اسلامی بھائی بہن اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ حیر و آفیت سے ہوں گے معزز ناظرین و حاضرین محرم الحرام کا بابرکت مہینہ عالم اسلام میں جاری و ساری ہے یہ بابرکت مہینہ اپنی تمام برکتیں رحمتیں نعمتیں لیے عالم اسلام میں خوب ڈگمگیا جا رہا ہے تمام مسلمان دن رات عبادات کرنے نماز و وضائف و نماز پڑھنے وضائف و اسکار کرنے میں مجھولے عمل نظر آ رہے ہیں اللہ پاپ سے دعا ہے کہ اس بابرکت عمل قصد کے تمام مسلمانوں کی پریشانیاں مصیبتیں تقریفیں بیماریاں دور فرمائیں ناظرین و حاضرین آج محرم الحرام کی دوسری جمرات شریف ہے آج بارہ محرم الحرام اور عظیم الشان دن جمرات ہے اس بابرکت اور عظیم الشان دن کو جو بھی شخص خلوص نیت کے ساتھ قرآن پاک کی ان دو مختصر صورتوں صورت کوثر اور صورت العصر کو اس طرح پڑھ لے گا تو آپ دیکھیں کہ اس کو کیا کیا ملتا ہے اور کیسے دولت شہرت ہر چیز مل جائے گی اللہ تعالیٰ کا ایسا خصوصی کرم ہوگا کہ جو دل میں سوچے گا وہی ہو جائے گا یہ خاص عمل چاروں سمت والوں کو انشاءاللہ پائدہ دے گا جو بھی شخص صورت کوثر اور صورت العصر کو اس طرح پڑھ لے گا وہ بہت ہی خوش قسمت شخص ہوگا کیونکہ اس بابرکت عمل کے بعد لاکھوں خاجتیں پوری ہو جائیں گی مگلیوں پر اگر ان دو صورتوں کو پڑھ لیں تو آپ کا نصیب آسمان پھار دے گا تقدیر چمک جائے گی اللہ فرماتا ہے ان بابرکت دنوں میں مانگو جو مانگنا ہے وہ میں اطا کروں گا ناظرین واظرین سارے رزق میں برکت ہوگی کاروبار میں ترقی نصیب ہوگی دنیا میں عزت اور شہرت اور کامجابی اور آخرت میں ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گی تمام مسلمان بھائی بہنے قرآن پاک کی ان دو صورتوں کو اس طرح پڑھ لیں انشاءاللہ رزق دولت فرشتے رکھ کر چلے جائیں گے یقین کرنا مشکل ہے لیکن آپ تمام اسلامی بھائی بہنے ایک مرتبہ ضرور آسمانیں انشاءاللہ اس پاورفل عمل کے بعد آپ کی ہر حاجت پوری ہوئی وظیفہ کیا کرنا ہے توجہ کے ساتھ سامار فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی نور من نور اللہ ان درود پاک کے بعد آپ نے قرآن پاک میں موجود آخری پارہ میں سورت قوسر کو اکتالیس مرتبہ اور سورت الاسر کو اکیس مرتبہ پڑھ لینا ہے سورت القوسر کو اکتالیس مرتبہ اور سورت الاسر کو اکیس مرتبہ پڑھ لینا ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے حاضر ہو جانا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود و سلام کے تحفے دیکھ کر درمیان میں دعا مانگیں خدا تعالیٰ کی قسم کے آپ کی ہر دعا قبول ہوئی شرف قبولیت کا احساس پائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی نصیب اور تکدیر دونوں کو چمکہ دے گا رزق میں کاروبار میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے تمام مسلمانوں کے صغیرہ و قبیرہ گرہوں کو دور فرما کر دینوں دنیا کی برکتوں رہتوں نعمتوں سے مالا مالا ہوں گا آپ نہ حیار کیگا اجازت چاہتیم و السلام و ایک و رحمت اللہ و برکتہ دینوں دنیا کی برکتوں سے مالا مالا آپ نہ حیار کیگا اجازت چاہتیم و السلام و ایک و رحمت اللہ و برکتہ دینوں دنیا کی برکتہ